اب تو سر یہ تیہ ہو گیا کہ تین درخواستیں تھی ایک مان لی گئی اور پہلے تو یہ کلیر کر دیجئے گا کہ کیا ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کیا فیصلے میں کیا کہے کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں اور پاکستان کے کون سے پوائنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں آپ کے خیال میں جی بہت شکریہ اس میں بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ زیادہ تر پاکستان کے حق میں جاتا ہے بلکہ انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ انڈیا نے جو مین ریلیس مانگا تھا وہ کوٹ نے ان کو نہیں دیا جیسا ان کے جو چار مطالبات تھے کہ کانسلر ایکسیس دی جائے دوسرا اس کو رویو ریکنسیڈر کیا جائے تیسرا جو اہم مطالبہ تھا کہ وہ جو جیجمنٹ ہے ان کی جیجی سنٹینس کی اس کو نل قرار دیا جائے قویش کیا جائے مینز جیجمنٹ کو ختم کیا جائے اور چوتھا کہ ان کو ریلیس کیا جائے اب اس پورے کیسے میں اگر دیکھیں تو اس میں جو آئی سی جے اس نے اپنا اعتماد ظاہر کیا پاکستانی کورٹ پہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے ہم اس کو نل لنک کریں گے قویش نہیں کریں گے اور دوسری اہم بات انڈیا نے جو سب سے زیادہ اس پہ آرگومنٹس کیے تھے جب ہیرنگ ہوئی تو ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے تنقید کا نشانہ بنایا تھا دوسری بات ان کی یہ تھی کہ پاکستان میں قلوبشن یادیب کو پروپر فیر ٹرائل نہیں ملے گا انصاف کے تغازے جو ہیں وہ روئے کار نہیں لائے جائیں گے پھر اس پوری صورتحال میں اگر دیکھیں تو جو آئی سی جے کا فیصلہ ہے انہوں نے اس پہ بالکل اعتماد کا اظہار دیا ہے بلکہ جو رویو ریکنسیڈر کی پٹیشن ہے جو علاو کیا وہ بھی انہوں نے کہا کہ انڈر ڈومیسٹک لوگ ہوگی ملکہ پاکستان کی کوٹس اس کو کریں گی انٹرنیشنل کوٹ نہیں کرے گی اب اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس وقت جو مرسی پٹیشن ہے جو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس پہنڈنگ ہے انڈر سیکشن 133B اور پاکستان آرمی ایکت 1952 اس کو نائے کہا کہ وہ ایک قسم کی رویو کی پٹیشن ہے جو کلبشہ یادیو کی مدر کی طرف سے کی گئی ہے وہ اس کا ابھی تک نسیئر نہیں ہوا نیس اس میں وہ کیس رویو ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں جس میں 70 لوگوں کی انوکشن کو سیٹا سائٹ کیا تھا اس کو بڑا پریز کیا گیا ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے جوڈیشنل سسٹم کو بلکہ پنقید کا نشانہ نہیں منایا گیا بلکہ پریز کیا گیا ہے اس پر اعتماد کا اثار کیا گیا ہے باقی انڈیا جو بھی شادیانے بجائے بجائے لیکن انڈیا کی خلاف فیصلہ گیا ہے کیونکہ وہ جو ریلیز کروانے کی کوشش کر رہے تھے یا وہ ججمنٹ کو چاہ رہے تھے کہ یہ ججمنٹ ہی کویش کر دی جائے ایسی جیے کی طرف سے وہ ایسا بلکل نہیں ہوا اس میں رویو ریکنسیڈریشن یا پانکستر ایکسیس یہ ایک بہت بیسک ریلیف ہوتا ہے جو آئی سی جی ہمیشہ سے دیتی رہی ہے اس میں تو بہت بڑی بات نہیں ہوگی جو باقی دو ریلیز تھے وہ بڑے اہم تھے جس میں انڈیا کو ناکامی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کامیابی ہے پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ایک اچھے طریقے سے اپنا کیس پلیڈ کیا اسی بات انڈیا کو اس حوالے سے بھی تھوڑا بہت خفقی کا سامنا خفت کا سامنا کرنا بڑا کہ ایک شخص جو سپائے ہے اور ایسپی ناج کے اس پر چارٹیز ہیں وہ شخص جو ہے اس کا کیس آئی سی جے میں لے کے جانا اور پوری دنیا میں اس کیس کا پتا چلنا کہ بینگ ارسپانسیبل سٹیٹ انڈیا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا وہ سپائے کر رہا ہے پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے خلاف گیا ہے کیونکہ جو پوری پروسیڈنگز ہوتی رہی ہے اور ایسپی ناج کے عرض ہوتی رہی ہے اور پاکستان نے جب کیس اپنا پلیٹ کیا تو بڑے اچھے طریقے سے پلیٹ کیا اس کو انٹرنیشنلی بڑا پریز کیا گیا اور انڈیا کا یہ جو بیسک ریلیس ہے یہ کوئی اتنا بڑا ریلیس نہیں ہے جس کی بیس پہ انڈیا کچھ کہہ سکے کہ ان کو فتح حاصل ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فتح ہے وہ ایک اکتر